جانگیر خان جدون صاحب سے جانتے ہیں جانگیر صاحب یہ کیوں اتنی تاخیر ہو رہی ہے اس بار بہت سارے مکمل طور پر رازداری میں رکھا جا رہا ہے سارے ناموں کو جو ڈسکشن ہو رہی ہے وہ بھی کوئی نکل کر اتنی زیادہ سامنے نہیں آ رہی آناؤنس اس کو نہیں کیا جا رہا اب اگر معاملہ الیکشن کمیشن کی طرف جاتا ہے تو پھر یہ کتنا وقت لگے گا کتنے دن لگ جائیں گے اور پھر الیکشن کمیشن کس کے مطابق کام کرے گا کیا لگ رہا ہے آپ کو دیکھیں آپ یہ تو سمجھ نہیں آ رہے گی کیوں اتنا اس کو انسٹین اور سپیکولیشن کریئٹ کی ہے نا کیونکہ جو اس میں کنسٹیوشن میکنیزم ہے وہ اس میں ہی ہے کہ جب اسمبلی دیزوریشن ہے قریب ہو تو پھر اس میں ایک پارلیمانی کمیٹی جو ہے بنتی ہے اس میں اپوزیشن اور جو ٹریری ہوتی ہے پرائیم نیسٹر وہ مل کے تین تین نام دیتے ہیں جب ان کا پینل آتا ہے تو اس میں ان کا اگر آپس میں کسی ایک بندے پر اتفاق نہ ہو تو وہ مسئلہ پہ جو ہے الیکشن کمیشن پہ چلا جاتا ہے تو الیکشن کمیشن جو ہے پھر اپنی مدیس طرح آپ کے سامنے پنجاب کی ایک ایک ایزامپل ہے اور کے پی میں ان کا اتفاق ہو گیا تو وہ چیف ن بن گے تو اس میں اگر ان کا اپس میں اتفاق نہیں ہوتا تو اتفاق اس طرح کی وہ سٹرانگ پوزیشن تھے نہیں ہے کہ بلکل پی ٹی آئی کے بس انہیں ہو سکتا ہے راجہ ریاض صاحب کا اور اپنا شہباز شریف صاحب کا اتفاق ہو جائے راجہ ریاض صاحب اس طرح کی مہینے لگتا ہے کوئی سٹرانگ پوزیشن نہیں ماننے گے کہ یہ والا نام نہیں ماننے گے کہ یہ ملاقات تو محص ایک فارمالیٹی کی حدتہ کی رہے گی بلکل ہو سکتا ہے بلکل اور راجہ ریاض صاحب کوئی ریزسٹنس نہیں شو کریں گے جو نام بھی شہباز شریف صاحب پروپوس کریں گے اس میں نہیں بلکل یہ بات ہے یہ دونوں اب مل کوئی میرا حل میں کوئی کنسیس ہو جائے گا میرا حل میں اپنلی ان کو ناؤنس کر جانے چاہیے کہ یہ ہمارا کنسیس دونوں کا کینڈیڈیٹ ہے یہ تو آج ہو جانے چاہیے نہیں ہوا تو کل ہو جانے چاہیے یہ سترہ انسرٹینیٹی کریٹ ہو رہی ہے سپیکولیشن بڑھ رہی ہیں کوئی کہتا ہے اس کا یہ مسئلہ ہے کوئی کہتا ہے اس کا یہ مسئلہ ہے یہ آئیم ایف کا بندہ ہے یہ فلانے کا بندہ ہے جو بھی کیئر ٹیکر پرائم نیسٹر آتا ہے تو پیچھے سے جو بیک اپ ہے ان کا بھی ہوگا کچھ نے کچھ شکے جی کس بندے کو لگانا چاہیے اب آپ کو پتا ہے نا لوگ انٹرویو کے لیے تو انٹرویو کون کر رہا ہوتا ہے یہ تو مجھے تو نہیں پتا آپ یہ جو باقی لوگ بیٹے ہوئے ہیں یہ کوئی انہوں سے بتا سکتا ہے کہ یہ کہتا ہے جی فلانا پرائم نیسٹر کا انٹرویو ہوتا ہے منیسٹروں کے انٹرویو ہوتے ہیں ظاہر ہے پھر کیابینٹ بھی فائنل کرنی پڑتی ہے تو ہمیں تو نہیں پتا ان کے انٹرویو کون کر رہا ہوتا ہے کہاں پہ وہ ہو رہے ہوتے ہیں انٹرویو تو کوئی یہ میکنیزم تو سامنے ہونا چاہیے اوپن اس میں اصل مسئلہ مسائل پڑتے ہیں ہمارے ملک کے اندر کوئی چیز جو ہے نا اوپن اور ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتی جس میں شوق و شباج جو ہے بہت جن ہر جماعت اپنے اپنے نام لے کر آ رہی ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ شد اتحادی ہی آپ اس میں ایک نکتے پر متفق نہیں ہو پا رہے جدون صاحب میں پیر واپس آتوں سامنی صاحب اس پر کچھ کہنا چاہیے تاریخ کا امین آزادی کی علامت حسن کا آئینہ دار فکر و نظریے کی عقاس سرفرازی کا گواہ یعنی ہم سب کا نگہوان پاکستان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے